اسلام علیکم ویلکم تو دا موبائل اپلیکیشن ڈیویلپمنٹ کورس ان نیکس لیکچر لاسٹ لیکچر میں ہم نے اپنے ایک اپلیکیشن کے بٹنز بنائے تھے اور ان بٹنز کے کنٹرول کو انڈرسٹینڈ کیا تھا ان بٹنز کی پراپلٹیز کو ڈسکس کیا تھا اور میں نے اب ساتھ ساتھ کوڈنگ آپ کو کروا رہا ہوں تو اس لیے آپ کی بھی یہ رسپونسیبیلٹی بنتی ہے کہ آپ جو چیز یہاں سے سیکھتے ہیں اس کو خود سے امپلیمنٹ کریں جب تک آپ خود سے اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو بسیکلی ہمارے اس پورے کورس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو پوری ایکٹیوٹی اور پورے کورس کا فائدہ تب ہی ہوگا جب آپ خود اس کی پریکٹس کریں گے اور ایک ایک چیز اپنے ہاتھ سے خود بنائیں گے تو یہ آپ کے لئے کافی ہلفل ثابت ہوا گیا آپ اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے آج ہم آگے بڑھیں گے اور اپنا جو نیکس لیکچر ہے اس کے اندر ہم مزید جو بٹنز ہم نے بنائے ہیں یا جو ٹیکسٹ بیو بنایا ہے اس کو جاوہ کے اندر کیسے کنٹرول کرتے ہیں کیونکہ ابھی یہ جو ہم نے لاسٹ میں میں نے آپ کو رن کر کے اپلیکیشن دکھائی تھی نہ تو کوئی بٹن ورک آ رہا ہے پریس تو ہو رہا ہے بٹن لیکن اس کے اگنس نہ تو کچھ ہو رہا ہے اور نہ ہی یعنی ایک سٹیٹک اپلیکیشن ہم نے بنائی ہے ابھی تو یہ چیز میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتائی تھی جب میں ڈائریکٹری سٹرکچر اور انڈرویڈ کے بارے میں انٹروڈکٹری لیول پہ بات کر رہا تھا تو میں نے یہ آپ کو کہا تھا کہ ہر ایکس ایمل فائل کے ساتھ جاوہ کی فائل اسوسیئٹ ہوتی ہے کیونکہ ہم ایکس ایمل کے اندر تو تمام انٹرفیس بناتے ہیں انٹرفیس ڈیزائن کرتے ہیں اور بیسکلی انٹرفیس کے اندر جو کنٹرولز ہم یوز کرتے ہیں جیسے اس ہم نے اپلیکیشن میں کیا آپ کی سکرین کے سامنے ہیں کہ ایک ہم نے ٹیکسٹ ویو بنایا اور تین کنٹرولز یعنی بٹنز سٹارٹ ری سٹارٹ اور کینسل کا بٹن بنایا تو ان تینوں بٹنز اور ان کو ہم کنٹرول جاوہ میں کرتے ہیں ان کے اندر ایسے سمجھ لیں کہ جان کب آئے گی جب ان کو جاوہ کے اندر ہم انیشلائز کریں گے اور ان کو کنٹرول کریں گے تو آج کا لیکچر ہم اسی چیز کے اوپر قبر کریں گے کہ ہم جاوہ کے اندر کوڈ کیسے کرتے ہیں ایک چیز میں نے آپ کو شروع میں بتا دی تھی کہ ہم جاوہ استعمال کریں گے اس کوڈس کے اندر دوسری لینگویج ہمارے پاس کوٹلین ہوتی ہے وہ نیو لینگویج ہے وہ ہم یوز نہیں کریں گے جاوہ استعمال کریں گے جو زیادہ پاورفل لینگویج ہے اور سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے تو جاوہ کے لئے اف کورس ہمیں تھوڑا سا بیک گراؤنٹ ہو آپ کا تو زیادہ بیٹر ہے آپ اس کو انڈیویجولی سیکھیں کوئی دس پندرہ لیکچر اس کے لے لیں میں نے بھی دو تین لیکچرز کے اندر اس کو کور کیا ہوا ہے اپنے ویب ڈیزائن اور ڈیولپمنٹ کے کورس میں وہ اس چینل پہ موجود ہے آپ وہاں سے بھی اس کو سن سکتے ہیں تو ہم چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کو آگے لے کے تو یہاں پہ اب ہم activitymain.xml فائل ہے میں اس کی جاوہ فائل اوپن کر لیتا ہوں یہ دونوں ساتھ ہی اوپن ہوتی ہیں ویسے اگر آپ جاوہ کے فولڈر میں جائیں اور پہلے اس فولڈر میں جائیں layout example والے میں تو یہاں آپ کو main activity.java فائل نظر آئے گی اس کا جو basic introduction ہے میں نے start میں دیا تھا لیکن آج دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ایک جاوہ کا کوٹ ہے جاوہ میں یہ سب سے پہلے package include ہوا ہے package basically اس میں ہم نے جو project کو نام دیا تھا وہ examples layout examples کے نام سے وہ ہی چل رہا ہے ہمارا ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ شروع میں نام جو رکھ دیا جاتا ہے اس کو آپ پہلے سے ہی decide کر لیں کہ یہی نام ہوگا کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ package کے names اور کافی جگہوں پہ یہ نام set ہونا ہوتا ہے project میں اس لئے جو نام آپ شروع سے ہی ایک دفعہ permanent نام رکھیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی کل وہ change ہو جائے گا تو وہ change نہیں ہو سکتا اور اگر ہو بھی سکتا ہے تو اس کے لئے ہمیں کافی سارے errors کو سامنا کرنا پڑے گا لہٰذا name ایک دفعہ choose کیا جاتا ہے شروع میں ہی اسی وقت جو نام آپ دیں گے وہ ہی آگے continue رہے گا تو اس کے بعد جو next چیز ہے وہ packages ہیں import another packages یہ آپ کے پاس یہاں پہ دیکھیں import android x dot یہ ایک package import ہوا ہوا ہے یہ دوسرا package import ہوا ہوا ہے یہ وہ ایسے سمجھ لیں packages ہیں یہ وہ classes ہیں جو already بن چکی ہیں یعنی جاوا کے اندر یا انڈرویڈ کے حوالے سے یہ classes already بن چکی ہیں ہم ان کو use کر رہے ہیں ان میں سے اگر ہم کوئی چیز استعمال کریں گے تو ظاہر ہے ہمیں یہ include کرنا پڑے گا import کرنا پڑے گا اگر آپ c یا c plus پلس سے واقف ہیں تو وہاں پہ ہم sharp include iostream.h یا stdio.h conio.h اس طرح کی ہم کئی header files include کرتے ہیں وہ بھی تمام library files ہوتی ہیں جو کہ پہلے سے define ہو چکی ہوتی ہیں ادھر بھی یہ وہی classes ہیں جو کہ پہلے سے define ہو چکی ہیں لہٰذا اس کو ذہن میں رکھ لیں گے یہ ان کا concept وہی ہے جو وہاں پہ ہے صرف طریقہ طریقہ کار ڈیفرنٹ ہوا ہے import کا keyword استعمال کرتے ہیں اور جو ہمیں package چاہیے ہم اس کو include کر لیتے ہیں اس کے علاوہ next ہمارے پاس class آپ کو نظر آ رہی ہے class main activity extends app compact activity تو یہ basically ہم ایک class بنا رہے ہیں main activity اور اس کو ہم inherit کر رہے ہیں app compact activities یہ inheritance کے لیے extends کا keyword استعمال ہوتا ہے جاوا کے اندر اور c++ میں آپ colon استعمال کرتے ہیں تو inheritance ہم یہاں پہ use کر رہے ہیں تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہمارا جو ایک method ہے جو کہ already بنا ہوا ہے یہ آپ کی مطلب app کا یعنی اس کو create کرنے کے لیے by default method ہے اگر یہ method نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ screen یا وہ page یا application کا main page ہے وہ آپ کے سامنے create نہیں ہوگا تو اس میں ہم ایک method override ہو رہا ہے override object oriented programming کا feature ہے جو کہ ہم اپنے object oriented programming کے course میں detail کے ساتھ discuss کر چکے ہیں اگر آپ اس میں weak ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ concept clear نہیں ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ override lecture سن لیں تاکہ کوئی آپ کو deficiency نہ ہو پائے تو یہاں پہ اب ہم آگے on create کا method بنا رہے ہیں جو کہ ایک یہ آپ parent class کا method ہے inheritance کی وجہ سے میں اس کو use کر بھی رہا ہوں ساتھ override بھی کر رہا ہوں override کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی by default functionality ہے اس کو extend کر رہے ہیں یا اس میں change کر رہے ہیں یہاں پہ on create کا method ہے اور اس کو bundle ایک class کا object پاس ہوا ہے saved instant state نام رکھا ہوا ہے اور اس method کی body کے اندر دو کام ہو رہے ہیں پہلا یہ ہے کہ ہم یہاں پہ on create normal function call کر رہے ہیں super super کہتے ہیں ہماری base class یعنی اس کا method جو on create ہے اس کو ہم by default call کر رہے ہیں کہ پہلے تو وہ چلے اس کے بعد اس کے اندر change ہم کر رہے ہیں وہ ایک یہاں پہ set content view جو ہے یہ ایک method ہم call کر رہے ہیں یہ basically یہ major function ہے جس سے آپ جو xml file ہے وہ جاوہ کے ساتھ link view والا اس میں آپ دیکھیں اس کو ہم جو pass کر رہے ہیں parameter کے طور پہ یہ r کیا ہے r basically class ہوتی object ہوتا ہے اس میں جاؤ اور layout directory میں جاؤ یا layout کی class میں جاؤ اس میں activity main کے نام سے xml file ہے اس کو اٹھا کے link کر دو اس file کے ساتھ تو آپ ہوئی ہے layout میں پڑی ہوئی ہے تو یہ اس کے ساتھ link ہو جاتی ہے تو کیونکہ یہ link ہو چکی ہے تو ہم تمام controls use کریں جو ہم نے اس xml میں بنائے تو one by one ہم ان کو initialize کریں گے آج کے lecture میں اور اگرے lecture میں پھر ظاہر ہے اس میں جو required coding ہے وہ بھی ہم کریں گے تو سب سے پہلے ہمیں initialize کرنا پڑتا ہے ان تمام چیزوں کو جو ہم نے وہاں پہ بنائی ہیں initialize کرنے کے لئے بہتر جگہ یہی ہے کہ آپ start میں کر لیں یہاں پہ اب ہم آگے سب سے پہلے buttons initialize کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیونکہ میں نے text view بنایا تو text view کا ہم یہاں پہ دیکھیں t view یہاں پہ آگیا میں یہاں select کر لیتا ہوں ایک چیز آپ نوٹ کریں گے ساتھ اوپر بھی اس کا جو package ہے وہ import ہو گیا ہے جس میں یہ widget کی class مطلب add کر دیا ہے تو میں یہاں پہ tv کے نام سے ایک variable بنا رہا ہوں ٹھیک ہے جی اس کے بعد buttons جو ہیں وہ میں بنائے ہیں button تو یہ دیکھیں button کی class جو اوپر import ہو گئی تو یہاں پہ ایک میں نے btm بنایا count btm start کا نام بھی میں وہ use کر لیتا ہوں جو وہ پہ کی ہیں آپ اس کو confuse نہیں کریں گے کیونکہ وہ xml میں استعمال کرنے کے لئے میں نے buttons بنائے تھے یہ جاوا کے اندر تو ان کے نام دوسرا میں نے variable بنا لیا یا اس کا object بنا لیا btn restart کا تیسرا میں نے button بنایا تھا btn cancel کا یہ جس طرح آپ دیکھیں int کے variable آپ بناتے object اس طرح ہم یہاں بٹن ہم نے تین بنائے تھے تو تین variables ہم نے بنا لی گئے اب ظاہر ان کو use کریں کہ ہم ان کو initialize کروانا ہے اب ہم سب سے پہلے btn یہ text view کو initialize کرو لی تے ہیں تو اوپر ہم اس کو find کریں گے وہ xml میں کہاں پہ ہے تو اس کے لیے جو method استعمال ہوتا ہے find view by id یہ method آگئے اس پہ click کریں اور یہاں پہ r.id dot یہاں پہ r.id dot تو tv کے نام سے میں نے بنایا تھا تو یہ دیکھیں tv counter آگئے آپ کے سامنے semi column ٹھیک ہے ابھی ایک problem آئے گی اس میں error آئے گا وہ ہم بعد میں دیکھیں گے ایک چیز سمجھ لیں کہ r basically xml کی جتنے بھی controls ہم بناتے ہیں ان کو ایک unique id دے دیا جاتا ہے یعنی number دے دیا جاتا ہے وہ number basically is r کی class میں پڑھا ہوتا ہے تو اس لئے ہم نے r کو use کیا ہے یہاں پہ ہم ایک کام کریں کہ یہاں ہمیں ایک id دے گا ہم اس کو text view کے اندر لے کے آئیں تو اس کے لئے type casting استعمال ہوتی ہے تو explicit type casting استعمال کر رہے ہیں آپ نے یہ پہلے بھی c یا c plus پس کے حوالے سے پڑھا ہوگا تو میں یہاں پہ type casting text view کی استعمال کر لیتا ہوں تیکسٹ view دیا یہ type casting اب یہ صحیح ہو گیا کہ کیا ہوگا یہ جو بھی چیز return کرے گا اس کو text view میں cast کر کے tv میں initialize کر دیا جائے گا ٹھیک ہے جی اسی طرح ہم دوسرا button btn start کو کر لیتے ہیں btn start assignment operator یہاں پہ type cast کیونکہ button ہے تو ہم وہ use کریں گے اور again یہ error آ رہا ہے تو میں اس کو button لکھتا ہوں تو یہ button set کر لیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ find view by id r.id dot btn اب یہ دیکھیں کہ btn start نام میں نے دیکھیں xml میں اس لیے اس طرح آگے رکھے تھے اب مجھے دیکھیں کتنا آسانی سے میں ان کو use کر پارا اگر آپ نام ایسے دے دیں گے کہ خود کے ذہن میں نہیں ہوں گے گا تو وہی find view by id r.id dot btn restart تو یہاں پہ restart کا button تیسرا جو button ہے وہ btn cancel کا میں نے بنایا تھا اوپر میں نے ابھی آپ کو بتایا اور یہ بھی ایک button ہے اس لیے اس لیے اس کو میں نے type cast کر لیا button میں find view by id r dot r capital ہے یہ بات لہن میں رہے btn یہاں پہ cancel یہ دیکھیں جی سارے میرے initialize ہو گئے ہیں تو یہ ہم نے سارے buttons بنا لیے ہیں ان کو یہاں پہ access کر لیا ہے اب ہمارے پاس ان تمام buttons کا control in variables میں آگیا ہے میں اب ان کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں ان کے اندر میں کچھ بھی آپ یہاں سے آپ دیکھیں کہ ساتھ ساتھ package یہ خود import کی ہے اس نے جیسے میں select کرتا تھا تو یہ بہت important چیز ہے تو آج میں ان کو initialize کیا ہے اگلے lecture میں میں ان کو use کر کے ان کے اندر اور کافی ساری چیزیں میں add کروں گا تب تک کے لئے آپ اتنا کام چیزیں پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں بک بھی فالو کرنی پڑے گی ساری چیزیں تو اس case میں پھر ہم آگے چلے جائیں گے اور آپ practice نہیں کر پائیں گے تو چاہے ہم course 70-80% بھی پڑھ لیتے ہیں اگر ہمیں اتنا کام آ جاتا ہے تو وہ بہت important ہے بجائے کہ ہم پورا course کذاب سے پڑھ کے فارغ کر دیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ساتھ ساتھ ہم سیکھ بھی جائیں گے اور course بھی ہم سارا پڑھ لیں گے لہٰذا اپنی speed کو بھی تیز کریں آپ یہ ساری چیزیں بنائیں اگر کوئی problem ہے تو مجھے گروپ میں شیئر کریں اگر آپ کوئی error آ رہا ہے تو وہ بھی ہم solve کرنے کی کوشش کریں گے لیکن یہ practice لازمی کرنی ہے otherwise آپ time گزرتا جا رہے ہیں ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں تو یہ بلکل initial چیزیں ہیں تو اگلے lecture میں ہم اس میں کنٹرول restart counter start کیسے کرنا ہے اس کے اندر ہم پوری ایک application build up کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ اس کو complete کریں اگلے lecture میں ہم یہی سے آگے continue کریں گے تب تک خدا حافظ